انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ اور ایک دیوسی سیریز جیتنے کے بعد بھارتی ٹیم کی کوشش آج سے شروع ہو رہی ٹی ٹوئنٹی کو بھی اپنے نام کرنے کی ہوگی ٹی ٹوئنٹی سیریز کا پہلا میچ یہاں کے گرین پارک سٹیڈیم میں آج کھلا جائے گا چھبیس جنوری آج ہے اور دیش گرتن دیوسک جشن میں ڈوبا ہے ایسے میں ٹیم انڈیا کے کھلاڑیوں نے بھی کانپور کے گرین پارک سٹیڈیم میں جھنڈا روحن کیا بھارتی گپتان ویراد کوہلی نے تیز گندباز محمد شمی اور آئی پیل کے چیئرمن راجیف شکلا کے ساتھ مل کر جھنڈا روحن کیا اس دوران ٹیم انڈیا کے سب ہی کھلاڑی بھی موجود رہے بھارت کے اتیاسک پانسو میں ٹیسٹ میچ کی مزبانی کرنے والے کانپور کے سمیدان پر پہلا ٹی ٹوینٹی میچ ہے اور ایک دیرسی شرنکھلا میں کھیلنے والے کئی کھلاڑی ٹی ٹوینٹی سیریز میں نہیں ہیں چین کرتاؤں نے ٹی ٹوینٹی کے لیے یوگا کھلاڑیوں پر زور دیا ہے جن میں سب سے بڑا نام وکٹ کیپر بللے باز رشب پنت کا مانا جا رہا ہے پچھلے سال انڈر نائنٹین ویشو کپ میں شاندار پرڈیشن کر سب ہی کی نظروں میں آیا پنت نے گھرے لیو سطر میں بھی بللے سے اپنے جوہر دکھائے ہیں اور رڑجی ٹوفی کے سی سطر میں کئی رن بنائے شکر دوان چوٹے لائیں ایسے میں لوکیش راہول کے ساتھ پاری کے شروعات کے لیے پنت کو انتی میں کاجش میں چنا جا سکتا ہے تو آج گرین پارک سٹیڈیم میں پہلا ٹی ٹونٹی میچ کھیلا جائے گا اور امید جتا ہی جا رہی ہے کہ بھارتی کپدان دیشواسیوں کو جیت کے ساتھ گرطندر دیوست کا تحفہ دیں گے دیکھتے رہیے ڈی بی لائیف